ویلکم تو مائی چینل ویور ہمارا آج کا ٹاپک ہے سپائنل جوائنڈ موبیلیزیشن ہماری مینویل کی بک سے چپٹر نمبر 5 ہے تو ہم یہ اس کا شورٹ سا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ ہماری بک میں یہ ٹاپک کس طرح سے سٹارٹ کیا گیا ہے یعنی یہ چپٹر کس طرح سے سٹارٹ کیا گیا ہے اب فرس ٹو لائنز میں ہمیں یہ چیز بتائیے کہ موبیلیزیشن ٹکنیکز ہماری اس بک میں جتنے بے ڈسکس کی گئی ہیں یہ ساری ہماری اوبز یا دیکھنی ratیشن موبیلیزیشن ہی ہم لوگ سیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے پوائنٹ میں لکھا ہے مطلب کوئی بھی پرسن ہے ہمارے پاس اور وہ اپنی اکٹیو موبیمٹ پرفرم کر رہا ہے ہم لوگ اسے دیکھ کے فیل کر سکتے ہیں کہ اس کی تو مویمٹ نارمل نہیں ہے یہ تو اپنی رینج سے کام مویمٹ پرفرم کر رہا ہے تو ہم لوگ اس کی اکٹیو مویمٹ کو دیکھ کے ہم لوگ Aidea لگا سکتے ہیں کہ اس کی مویمٹ کام ہے یا ہم اسے اگر میئر کرنا چاہئے تو ہم لوگ اسے گونیومیٹری سے میئر بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم اسے فیل کرنا چاہے تو ہم لوگ اس کو پلپیٹ کر کے فیل کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کے جو رزسٹر جوائنٹ پلے آرہا ہے یعنی ہم جوائنٹ کو موبلائز کرتے ہوئے فیل کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سلائیڈ سی رزسٹنس فیل ہو رہی ہے تو فرسٹ لائنز میں تو ہو گیا کہ ہم سی ہم دیکھ سکتے ہیں میرے کر سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں پیشنٹ کی موومنٹ یا اس کے ڈیکریز موومنٹ کو فیل کر سکتے ہیں اب فالوینگ ٹریٹمنٹ ویدھا پیسیف ٹرانسلیٹورک موومنٹ دیر is usually an increase in the اکٹیو موومنٹ مطلب جب ہم پیسیف ٹرانسلیٹورک موومنٹ اپلائے کرتے ہوئے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس ٹریٹمنٹ کے بعد ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پیشنٹ کی اکٹیو موومنٹ ڈیکریز ہوئی تھی وہ اگین انکریز کر جاتی ہے تو آفٹر ٹریٹمنٹ یا فالوینگ ٹریٹمنٹ پیشنٹ کا جو اکٹیو موومنٹ ہے وہ ہمیں انکریز ہو جاتی ہے کس طرح سے ہم نے پیسیف ٹرانسلیٹورک موومنٹ کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے یعنی ہم نے اس کی موبلیزیشن کی انشورت یہ ہے انکریز اندہ پیسیف جوائنٹ پلے انڈ ڈیکریز پین یعنی آفٹر ٹریٹمنٹ ہمارے پیشنٹ کی اکٹیو موومنٹ بھی انکریز ہو گئی اس کا جوائنٹ پلے بھی انکریز ہو گیا اور اس کی پین بھی انکریز ہو گئی یعنی یہی سارے ایشوز سے کہ ریزیسٹر جوائنٹ پلے تھا جوائنٹ پلے انکریز ہو گیا ڈیکریز اکٹیو موومنٹ تھی وہ بھی انکریز کر گئی اور اس کو جو پین تھا وہ بھی چلا گیا اب جوائنٹ موبلیزیشن کے اگر ہم بات کریں تو جوئنڈ موبیلیزیشن او ایم ٹی پریکٹس میں سب سے زیادہ اگر آپ لوگ جوئنڈ موبیلیزیشن نہیں کر رہے آپ لوگ جتنی بھی موٹیلیٹیز لگا لیں آپ لوگ پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ اچھے سے نہیں کر رہے ہیں تو یہ سب سے بیسک چیز ہے جو ہمیں آنی چاہیے ہینڈزون سکل اندھو جوئنڈ موبیلیزیشن انہانس بورڈ ڈائیگنیسٹک اگر آپ کی ہینڈزون سکل اچھی ہے اور آپ کا ڈائیگنوزیس اچھا ہوگا آپ کا ڈائیگنوزیشن میں افیکٹیونیس ہوگی اگر آپ لوگوں کو موبیلیزیشن نہیں آتی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے پیشنٹ کے لیے تو جوئنڈ موبیلیزیشن او ایم ٹی پریکٹس میں سب سے بیسک چیز ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے جوئنڈ موبیلیزیشن میں سکل ہوگی تو آپ کا ڈائیگنوزیس بھی اچھا بنے گا اور آپ کی ٹریٹمنٹ بھی بھی افیکٹیونیس ہوگی جو ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں سب کچھ موبیلیزیشن ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب ہم پیشنٹ کی موبیلیزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اچھا پریکٹیشنر کیا کرتا ہے کہ پیشنٹ کا ساتھ ساتھ رسپونس بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی فیس ایکسپرشنز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہماری موبیلیزیشن میں کس طرح کا رسپونس آ رہا ہے آیا کہ اس کی پین بھائی رہی ہے یا وہ کمفورٹیبل ہو رہا ہے یا وہ ریلاکس فیل کر رہا ہے یا ہماری موبیلیزیشن کے رسپونس میں اس کی جو رینج ہے وہ انکریز کر گئی ہے تو موبیلیزیشن آنا ایک بڑی بات ہے ٹھیک ہے لیکن دورنگ موبیلیزیشن ہمیں پیشنٹ کا رسپونس بھی میئر کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم پیشنٹ کا رسپونس میئر کریں گے تو ہمیں اپنا ڈیاغنیسٹک ہائپاثیسیز یا ہمیں اپنا جو فردر ٹریٹمنٹ پلان ہے اسے چوز کرنے میں کافی آسانی ہوگی بکوز اگر ہم لوگ دیاغنیسٹک ہائپاثیسیز کس طرح سے دیکھیں گے کہ ہم نے جو چیز سوچی تھی پیشنٹ کے بارے نے کہ اس کو یہی چیز ہے یا ہمیں فردر کوئی ہائپاثیسیز بنانے تو اس میں بھی ہمیں آسانی ہوگی اور ہمارے لیے فردر ٹریٹمنٹ پلان کے لیے بہت بڑا سگنل ہوگا ہماری پرابلم کلیریفکیشن ہوگی کہ ہم نے جو ہائپاثیسیز بنایا تھا پیشنٹ کو بالکل یہی پرابلم ہے کیونکہ پرابلم اگر ہمیں پتہ چلجے تو اس کو ٹریٹ کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے the use of mobilization technique as an additional test of hypothesis guides the practitioner in their treatment clinical decision to modify and improvise their approach یعنی mobilization کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں یہ practitioner کو guide کرتی ہیں کہ آپ نے فردر ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے ہمارے فرسٹ پیلاغراف میں بس یہی بات تھی کہ ہم کسی کی movement decrease ہے اسے دیکھ سکتے ہیں feel کر سکتے ہیں measure کر سکتے ہیں following treatment ہمارے پیشنٹ کے یہ سارے مسئلے مثال ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کی جو active movement ہے وہ بھی increase ہو جاتی ہے joint play بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں joint mobilization آنا ضرور چاہیے کیونکہ یہی OMT پریکٹس میں سب سے زیادہ basic ہے اور اس میں ہمارا treatment plan اور ہمارا diagnosis بنانا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے یہ پیشنٹ کے hypothesis کو confirm کرنے ہیلپفول ہوتا ہے پیشنٹ کو جو فردر ٹریٹمنٹ پلان کے لئے ایک signal ہوتا ہے بس اس فرلغراف میں یہی basics باتیں تھی تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے goals of joint mobilization treatment goals of joint mobilization treatment کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ یہ سائٹ پہ short points بنا کے لکھیں ابھی آپ لوگوں کو یہ points ایسے ہی فضول لگ رہے ہوں گے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی لیکن جیسے جیسے ہم یہ paragraph read کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس paragraph کو یا ان چیزوں کو یاد کیسے رکھنا ہوتا ہے یہ صرف ایک چھوٹا سا demo ہے آپ نے باقی paragraphs پہ بھی same rule apply کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا چلیں ہم start کرتے ہیں spinal joint mobilization differ from the extremity joint mobilization spinal joint mobilization differ کرتی ہے extremity joint mobilization سے ٹھیک ہے when treating the extremity joint mobilization دیکھیں spine میں یعنی ہماری back bone میں جو ہم mobilization apply کر رہے ہیں یہ totally ڈیفر کرتی ہے ہماری extremity کی mobilization سے ٹھیک ہے اب کیوں ڈیفر کرتی ہے دیکھیں جب ہم کبھی extremity joints mobilization تو usually ہماری focus ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف one joint کو target کر رہے ہیں again میں آپ لوگوں کو shoulder کی example دیتی ہوں کہ اگر ہم shoulder کو mobilization کر رہے ہیں یا ہم wrist کو mobilization کر رہے ہیں تو ہمارا focus صرف اور صرف shoulder پہ ہے اگر ہم wrist کو کریں تو wrist پہ ہے اگر radio joint کو target کریں تو radio ulnar ہے اگر ہم radio humeral joint کو target کریں تو ہمارا focus صرف اسی پہ ہے تو مطلب جس joint کو mobilize کرنا چاہ رہے ہیں اسی پہ focus ہے لیکن دوسری طرف spine میں کیا ہوتا ہے جب بھی ہم spinal mobile segment کو ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں Mobile segment آج میں explain نہیں کیونکہ کیا ہمیشہ اپنی ویڈیو میں جہاں Mobile segment کا word i explain کیا تو میرے سٹوڈنٹس کو یاد ہوگا نہیں یاد تو چپٹر 1 کا فرس پیج نکال وہاں سے definition بہت امپورٹن definition پیپر میں پوچھے جاتی اب تو تیار کر لو آپ لوگ when treating the spine mobile segment with the three joints with three joints is moved Spinal Mobile segment میں 3 joints 2 facet joint intervertible disc joint soft tissues tendons ligaments small muscles ہوتے ہیں تو اگر ہم mobilization کرے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں affect ہوتے ہیں intervertible disc nerves each and everything جبکہ ایکس termity میں صرف ہمارا ایک ہی joint affect ہو رہا ہوتا تھا mobilization treatment is based on specific biomechanical assessment اب دیکھیں ہاں پہ ہم نے لکھ لیا extremity mobilization اور spinal mobilization کی کوئی بات ہوئی ہے تو اگر آپ اس طرح سے کر لیں کہ آپ کو یہ پڑھتے ساتھی ہی ساری history آدھ آج گی کہ ہم نے یہ پوائنٹ ہمارا اگر hypomobility ہوگی ہمارا ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہوگا اگر hypermobility ہوگی تو ہمارا ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا اب ہم یہ دیکھتے کہ پیشنٹ کو let's suppose hypomobility تو ہمارا ٹریٹمنٹ کیسی ہوگا تو یہ دیکھیں treatment based on assessment ٹھیک یہ یہ ہمارے پاس پوائنٹ بن گیا اب یاد آجے گا کہ mobilization treatment ہوگی ہائپومobility اور hypermobility کے کیسے اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جس کے پاس hypomobility ہے تھوڑی سی بہت زیادہ سی ہائپومobility ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ان فی بھی abnormal ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو grade 2 کی relaxation mobilization apply کریں گے یا پھر ہم grade 3 کی stretch mobilization apply کریں گے اگر ہم یہ apply کرتے ہیں تو ہمارے پیشنٹ کا جو joint function ہے وہ improve ہو جے گا اس کی hypomobility قدرے بہتر ہو جائے گی تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ اگر hypomobility کے ساتھ abnormal end feel ہے تو ہم یہ چیز کریں گے اگر end feel abnormal نہیں ہے تو پھر ہم کچھ اور treatment apply کریں گے یہ پچھلے chapter میں ہمارے بات discuss ہوئی ہے اب آپ لوگوں کا کام ہے پچھے سے ڈھونڈیں کہ 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 مجھے خود یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز پڑھائی تھی پچھلی ویڈیوز میں کہ اگر abnormal end feel کے ساتھ hyper mobility تو تب ہم mobilization دیں گے اگر without abnormal end feel ہے تو تب ہم کیا کریں گے وہ چیز آپ نے خود اپنے آپ کو جواب دینا ہے اگر ایک اور بات یہاں پہ بہت ہی important mc کی ہوئے بہت زیادہ important mc کی ہوئے کوئی بھی نہیں بتائے پریکٹیکل لائف میں بھی اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ ایسا آ جاتا ہے جس کی انکیلوز جوائنٹ ہے آپ نے پڑھ ہوگی انکیلوزین سپونڈالائیٹس جس میں بیمبو سپائن ہوتی ہے تو ایسا کوئی پیشنٹ اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ اس کو موبلائز نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ بات ہمیشہ یاد دکھنی ہے لکھ لیں اپنے دماغ میں اب اگر آپ کے پیشنٹ کو ہے ہائپر موبلیٹی ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے اگر پیشنٹ کو ہائپر موبلیٹی ہے سلائیٹ ہے سگنیفیگنٹ تو تب ہم اس کیلئے سٹیبلائز ٹریٹمنٹ اپلائے کریں گے ٹھیک ہے تاکہ اس کے نورمیلائز ہو جو جو فنکشن مطلب ہائپر موبلیٹی ہے تو موبلیز کر دیں گے گریڈ سٹریچ موبلیزیشن اور ریلیکسیشن موبلیزیشن ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس کیا ہے جو ہائپر موبلیٹی ہے تو ہم سٹیبلائز ٹریٹمنٹ اپلائے کریں گے کوئی میڈیکل انٹیوینشن یعنی ہم اس کو ریفر کر دیں گے کہ پہلے تم اپنی انسٹیبلیٹی کو فکس کروا گیا پھر ہم بعد میں فیزیو کریں گے کیونکہ ڈسلوکیٹ جوائنٹ ہو جائے سمٹائمز تو ہم لوگ لوگ لکیٹ کر سکتے ہیں لیکن سمٹائمز آپریٹ یا سرچیکل ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے ہم ریفر کر دیں گے تو ہائپر موبلیٹی ہے تب ہم کیا کریں گے سٹیبلیٹی والا ٹریٹمنٹ دیں گے لیکن اگر کمٹیٹ انسٹیبلیٹی ہے تو ہم لوگ ریفر کر دیں گے میڈیکل انٹرونشن کے لئے اب نیکس پیرگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا بائیو میکینیکل سٹیٹس اوف دو جوائنٹ اگر ہم ڈیٹرمائن نہیں کر پا رہے ہمارا پیشنٹ کو سویر پین ہے یا اس کے مسلس پیزم میں ہے جو اللہ نہیں کر رہے موومنٹ ٹھیک ہے یا اس کو پیرستیزیا یا کچھ کسی بھی کسی کسی کے ایسے سویر سمٹمز آ رہے کہ ہم لوگ اپنا سٹیٹس نہیں دیٹرمائن کر رہے کہ ہائپر موبلیٹی یا آئیدر ہائپر موبلیٹی ہے پیشنٹ پین کی وجہ سے ہمیں ہاتھ ہی لگانے کو اللہ نہیں کر رہا تو ہم کیا کریں گے یا پیشنٹ سٹریچنگ اگر تولریٹ نہیں کر پا رہا تو ہمارا ٹریٹمنٹ پلان تھوڑا سا چینج ہوگا پیشنٹ سمٹمز کنٹرول کریں گے گریڈ وان اور ٹو کی ریلیکسیشن موبلیزیشن کے ساتھ یہاں کسی بھی کسی بھی کی موڈیلیٹی اپلائی کر کے ہیٹ پیکل ٹھیک ہے ٹینس وغیرہ رگا مطلب ہم اپنی سمٹم کنٹرول کرنے کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے اگر پیشنٹ کی سمٹمز کنٹرول ہو جاتے ہیں بعد ہم اپنے پیشنٹ کا اسیسمنٹ کر کے تو پھر ہم اپنا ٹریٹمنٹ پلان کریں گے پیشنٹ کی طولیت بیومیکنیکل اسیسمنٹ اور ٹریٹمنٹ تو پھر ہمارا فوکس چینج ہو جائے گا پھر ہم ہائپر مویبیلیٹی کیلئے ٹریٹمنٹ اپلائے کریں گے پیشنٹ کافی ایسان ہے پیشنٹ کوئی کچھ ایسی ایسی ہیں ہمیں کرنے دے رہا ہمارا ٹریٹمنٹ پلان تھوڑا سی اس طرح ہوگا کہ پہلے ہم سیمٹم کنٹرول کریں گے دن ہم اپنا فوکس چینج کر کے ہائپر مویبیلیٹی کے لئے اسیسمنٹ کر کے ٹریٹمنٹ کر لیں گے تو ہوپفولی آپ لوگوں کو یہ بھی کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا لیکچھے